بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اہم مسئلہ جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں اسویں تاریخ جو لکھتے ہیں انگریزی تاریخ کچھ حضرات اس میں کیا کرتے ہیں لکھنے کے بعد جیسے 2019 چل رہا ہے 2019 لکھتے ہیں یا 2020 اگر آ جائے تو 2020 لکھتے ہیں اس کے بعد A, D لکھتے ہیں A اور D اس کا مطلب کیا ہے یہ لکھنا کیسا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر آٹھ صفہ نمبر چار سو پچاسی پہ اے مسائل میں جل نمبر دس صفہ نمبر فورٹی تھری پر تینہ تالیس پر موجود ہے میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں A, D جو ہے یہ سوٹکوٹ ہے اس کا جو فل فرم ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کی جو وفات کا جو ڈیٹ ہوتا ہے یعنی آفٹر آف ڈیٹ یہ اس کا جو ہے اصل ترجمہ ہوتا ہے یعنی مرنے کا دن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں ہمارا عقیدہ ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ما قتلوہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے ان کو جو ہے فانسی نہیں دی گئی ہے ان کو جو ہے مارا نہیں گیا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے آسمان کی طرف یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ جو A, D لکھتے ہیں یہ عیسائی حضرات لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے وفات کر گئے ہیں ان کی جو ہے وفات ہو گئی ہے تو اب وہ کیا کرتے ہیں ان کی جو پیدائیس کے اعتبار سے جو وفات کے اعتبار سے ہے وہ اس کو وہاں لکھنے کے بعد تاریخ لکھنے کے بعد لکھ دیتے ہیں A, D کیوں؟ کیونکہ ان کے وفات کا دن ہے یہ اس کو وہاں لکھتے ہیں اور مسلمان بھی ان کی تقلید میں لکھ رہا ہے غلط ہے کبھی بھی آپ A, D مت لکھئے A, D مطلب تاریخ لکھنے کے بعد انگریزی تاریخ یعنی عیسوی تاریخ وغیرہ لکھنے کے بعد جو A, D لکھا جاتا ہے آپ مت لکھیں کیونکہ اس سے ہمارے عقائد مجروح ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں